سستی چیز زیادہ دیر تک ساتھ نہیں نبا سکتی جو کام سمجھ نہ آرہا ہو اسے بار بار کرو وہ سمجھ آ جائے گا اچھے گھر میں وقت کی پامبدی کی جاتی ہے دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے خوبصورتی جلدی مٹن جانے والی چیز ہے پیماری کی بجائے کھانے سے زیادہ لوگ مرتے ہیں میرے کرزوں کے بارے میں اس وقت بات کرو جب تم انہیں ادا کرنے کی حمد رکھتے ہو سکون ایک نعمت ہے جب انسان کسی کو فالتو جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لا پرواہ رہتی ہیں اچھی زندگی کے لیے محنت کرو پڑنا تمہارا ٹکانہ موت ہے قام کرنا اور آگ بجانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے جس کی کوئی عزت نہ ہو اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا انسناسی کو ورنہ ساری زندگی روتے رہو گے شوہر میں دہانت اور بیوی میں نرمی ہونی چاہیے برائی کے راستے کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے جو خود کی اصلاح نہیں کرتا اسے پچتا نہ پڑتا ہے ہر غم کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ ہر جگڑے کے لیے وکیل کے پاس نہ جاؤ ہر پیاس کے لیے برطن کے پاس نہ جاؤ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ہم بہتر چھلانگ لگا سکتے ہیں برائی کو برداشت کرو اور اچھائی کی امید رکھو اگر کسی دھوکے بات سے ملو تو اسے دھوکے کی سزا لازمی دو صرف پریشان ہونے سے کرد ادا نہیں ہوتا کیچڑ میں احفتر مارو تو چھینٹیں خود پر ہی آتی ہیں جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ کبھی پیسہ نہیں کما سکتے ہر حال میں کچھ وقت تنہا گزارے ہیں ایک اچھی ماں سینکڑوں سے کل ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے فارغ بیٹنے سے انسان جلدی بیمار ہوتا ہے تھوڑا سا برداشت ایک بڑے مقدمے سے بہتر ہے اکل مند اس چیز کی پروان نہیں کرتا جو اس کے پاس نہ ہو دو اس پر بروسہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ دوشمن بن جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے بہترین مشورے رات کے وقت ذہن میں آتے ہیں رات مشورے کی ماں ہے سب سے بہترین انسام اچھی زندگی گزارنا ہے